موسیقی سبزیوں کے بعد اب سرسو کے تیل نے رسوئی کا بجٹ بگاڑ دیا ہے چند دنوں میں ہی داموں میں پھر سے اضافے کے ساتھ برانڈیٹ سرسو کے تیل نے ڈبل سنچولی مار دی ہے یہی ستھیتی نون برانڈیٹ سرسو کے تیل کی بھی ہے جو ان دینوں ریٹیل مارکٹ میں 180 روپے پرتی کلو تک بیچا جا رہا ہے دراصل جون میں 200 روپے پرتی کلو چل رہے برانڈیٹ سرسو کے تیل کے دام اکٹوبر میں کم ہو کر 160 روپے پرتی کلو رہ گئے تھے فیسٹیول کے بعد شروع ہوئے ویڈنگ سیزن کے بیچ بھاری مانگ کے چلتے دام پھر سے پرانی دروں پر آ پہنچ گئے اس سے لوگوں کا رسوئی کا بجٹ گڑ بڑا گیا جانکاروں کی مانے تو داموں میں اضافے کا سلسلہ نو ورش یعنی جنوری کے مدھیانتر تک یتھاوت رہے گا اس کے بعد راجستان میں سرسو کی فصل کی آمد شروع ہو جائے گی دیش بڑھ میں سرسو کی سپلائی کی سب سے بڑی منڈی ہونے کے چلتے بازار میں سرسو کی آمد کے ساتھ پھر داموں میں کچھ گراؤت ہو سکتی ہے ٹماٹر پیاج تتھا سبجیوں میں بھاری اضافے کے بعد سرسو کے تیل میں آئے اچھال کا اثر اس کی بکری پر بھی پڑا ہے راشن میں پانچ کلو سرسو کا تیل لینے والے لوگ اب صرف دو سے تین کلو تک کی ہی مانگ کر رہے ہیں داموں میں اضافہ کے بعد سرسو کے تیل پر نیویش بھی ادھی کرنا پڑ رہا ہے بیروڈ ریپورت مارکت تیمز تیوی